اسلام علیکم ویوورز آج پھر ایک بہت بڑی ویڈیو نیوز کے ساتھ ہم آپ کی سپیٹ پر حاضر ہیں جس طرح کہ آپ نے چند تھے کہ ہم نیشتر ایم ڈی کیٹ 2021 کے حوالے سے نیوز اور اپ ڈیٹس آپ کو پروائید کرتے ہیں تو آج پھر ایک بہت ریٹس نیوز کے ساتھ آپ کی سپیٹ پر حاضر ہیں کہ کیا ایم ڈی کیٹ کی تاریخ ریش ایڈیو کرنی چاہیے آپ کو یہ نہیں کرنی چاہیے یہ جاننے کے لئے ہمارے مکمل ویڈیو دیکھیں گے اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے میں ہر نئی اور بہت مفید ویڈیو آپ تک بہت سانی سے پہن سکیں تو بیوورز آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح سے ایم ڈی کیٹ کا موک ٹیسٹ جو ہونا ہے وہ موک ٹیسٹ کے لئے پی ایم ڈی نے آپ کو یہ پاور دی تھی آپ کو ایم ڈی دی تھی کہ آپ اپنی ڈیٹ وہ خود سے لکھتے ہیں پی ایم ڈی نے یہ ایم ڈی دے دی سٹوڈنٹس کو لیکن ساتھ ہی ساتھ یعنی سبتمبر کے لازت تک یعنی پورا سپتمبر کا آپ کا موک ٹیسٹ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا ڈیٹ آپ کو رکھنی تھی کس طرح سے کرنا ماملہ اس سارے ماملات کے لئے سٹوڈنٹس کافی پریشان نظر ہے کچھ سٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم نے اٹھائی سنتیس سپتمبر کی ڈیٹ چونکہ ان تین ڈیٹ میں سب سٹوڈنٹس کا ٹیسٹ دینا ڈیفکٹ ہے اسی لئے پی ایم ڈی نے کہا کہ آپ ری شیڈیوڈ کریں جو ایک سسٹم ہے وہ آپ کے سامنے جو ہم نے پہلے بھی بہت سے بار آپ کو دکھایا ہے بہت سے سٹوڈنٹس کو میرے پی چیز ہوئی کہ آپ لوگ اپنا ری شیڈیوڈ کریں اور ری شیڈیوڈ کی لاسٹ ڈیٹ جو بتائی پی ایم ڈی نے وہ اپنی اوفیشنل ویب سیٹ پر اٹھائیس جولائی دوزار اکیس انفرم کیا ہے کہ اٹھائیس جولائی دوزار اکیس رات بارہ بجے تاک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے لئے جو ہے ری شیڈیوڈ کر سکتے ہیں ڈیٹ و ٹائم بہت سے سٹوڈنٹس ہمیں اس حوالے سے پریشان نظر ہے بہت سٹوڈنٹس نے ہمیں کمنٹس کیے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اس حوالے میں کیا کریں اس حوالے سے ہمیں کون سی ڈیٹ رکھنی چاہیے پی ایم سی جو ہے اس حوالے سے ناکام ہو چکی ہے کہ پی ایم سی کا ہم نے پہلے بھی آپ کو سکینڈل بتایا تھا پی ایم سی کے کرپشن کا سکینڈل چاہی وہ سامنے ہویا ہے پی ایم سی نے اپنا بیان دیا اور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت بھی ہوئی ہی رنگ کے بعد ہم نے آپ کو فیصلہ بھی سنایا کہ اس کا کیا فیصلہ آیا اور پی ایم سی کے حوالے سے کیس طرح ازام لگے پی ایم سی پر اور چکے اس کا فیصلہ تھا وہ پہلے سی و گیا تھا بعد میں سنایا گیا تو اس پہ کیا ریزرٹس آئے لیکن ابھی سٹوڈنٹس آپ کو تازے سرین خبر یہ بتاتے چلیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ ری شیڈیول کی ٹائمنگ آپ کے پاس اٹھائیس جولائے تک کی لاسٹ ہے اگر آپ ری شیڈیول کرنا ساتھ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس دن ہم آویلیبل نہیں ہے جس دن ہم نے پہلے شیڈیول کیا ہے تو آپ ڈیٹ چینج کر سکتا ہے لیکن فیصلہ حتمی فیصلہ پی ایم سی خود کرے گی پی ایم سی نے یہ سٹوڈنٹس کو دے تو دیئے لیکن وہ یہ حتمی فیصلہ پی ایم سی خود کرے گی اگر سٹوڈنٹس کہتے ہیں میں نے پچیس کو پیپر دینا ہے پی ایم سی دیکھے گی پچیس کو اتنے پہلے سٹوڈنٹ بک ہے وہ اس کو پندرہ پہ رکھ دے گی دست پہ رکھ دے گی تو پی ایم سی نے حتمی فیصلہ خود کرنا ہے تو اس حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو منٹلی طور پر الارٹ رہنے کی ضرورت ہے کسی بھی ٹائم ہمارے ٹیسٹ ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم کسی بھی جیٹ پر ہو سکتا ہے تو یہ تھی بیوورز ہماری آج کی ویڈیو آپ کو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہمیں بتاتے ہیں